اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بجو آج ہم سٹوری سیکشن سے یعنی سٹوری نمبر وان یعنی جس کا ٹائٹل ہے The Necklace اس شارٹ سٹوری کی رائٹر ہے البر گائی دی میبوشنٹ تو آج ہم اس سٹوری کی انٹرودکشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں First of all we will know about the رائٹر گائی دی میبوشنٹ Henry Rainey Elwood گائی دی میبوشنٹ was born on 5th August 1850 and died in the year 1893 he was a popular 19th century French writer considered one of the fathers of the modern short story and one of the one of the form's finest exponent a protege of philipoed میبوشنٹ میبوشنٹ stories are characterized by their economy of style and efficient effortless effortless denomment many of the stories are set during the Franco Persian War of the 1870s and several describes describe the futility of war and the innocent civilians who caught in the conflict emerge changed he also wrote six novels of Albert Guided Miposent کا جنم 5 August 1845 کو ہوا تھا اور ان کا انتقال 6 July 1893 میں ہوا تھا Miposent 19 صدیق کی یعنی وہ ایک French writer تھا جو 19 صدیق اس کو سمجھا جاتا کی کہ 19 صدیق یعنی modern جو جدید short stories ہیں اس کو ایک مشہور یعنی وہ بانی ہے modern short stories کا وہ بانی ہے بانی اس نے کچھ ناولز بھی لکھے ہیں پانچ ناولز بھی اس نے لکھے ہیں تو یہ جو story ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس story کو ہمیں پڑھنا ہے ایک مشہور story ہے ان کی تو اب ہم اس کی آج کے کلاس میں اس کی ہے ڈا جس بھر کھل م� ڈا ڈا لہ ڈا 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 جب کچھیں. سچم کی دیشتر ہے. سچم کی دیشتر ہے. اگرام کے مطافها کی طرف مطاف خود. اس نے شب ایک باشید کی ضرورت قطورتی. اس کیلئے اس کیا کہ اتبار اس کیا کہ شباب کسی بھی نہیں ہے اس کیا کہ اس کیا کہ اس کیا کہ ایترانی آگیا ہے سا مہم سروی جارہا ہے این ایتیاری کاری جو بھی تیرانی آگیا ہے Matilda براؤ سمیارeline آمیة اeu میٹلد دایمون اور دیمون ہے چوہے ش corrств تم جانا ل Siz باف کی بدا. چقہتا لِلنگی وی ب repeatedly وہ اگل صول کچھ مٹھے سب شاش تھی لی تیواری اگر legislature with her husband she shall he moins for it the necklace it 36,000 francs it takes 10 long years to return the loan with interest Matilda has to live a hard life of poverty all her beauty is gone one day she meets her بھی ایک بلای قلوبا ہے مجھے ایک ادنید متجیدہ کچھتا کہ مجھے ادنید کیا مجھے ادنید متجیدہ تجیدہ سیجا پچھلی تجیدہ مجھے ادنید باید تجیدہ ادنید it was not worth more than 500 فرنکس یعنی یہ ایک مشہور کہانی ہے یہ کہانی ایک آئیسی عورت کے متعلق ہے انہیں اسی عورت کے عرد گرت گھومتی ہیں یہ پوری کہانی جو یہ چہتی ہیں کہ لوگ اس کے متعلق باتیں کریں اس کی تعریفیں کریں اور اس کی تمنا سے تمنا ہے کہ اس کی شہرت ہو اس کی عارضوں تھی کہ اس کی شادی ایک امیر انسان سے ہو مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اس کی شادی ایک معمولی لکلرک سے ہوئی اور اس طرح وہ افسردہ رہتی تھی ایک بار اس سے ایک دعوت پر جانا تھا اسے ایک سہیلی سے ایک ہیروں کا ہار اس نے لیا محفل میں سب لوگوں نے اس کی خوب تعریفیں کی وہ بہت خوش تھی مگر گر پہنچ کر اسے میلوم ہوا کہ اس کا ہار کہیں گم ہوا ہے وہ فریشان ہوئی دونڈا پر ہار کا اتا پتا کہیں نہ ملا آخر کرزہ لے کر ہار کھریڑا اور سہیلی کو واپس لوٹا دیا کرزہ کے بوجھ سے زندگی مشکل اور تلق بن گئی گربت کا مقابلہ کرتے کرتے اس کی جوانی ختم ہو گئی زندگی کے ساری زندگی کی ساری رونے کے ختم ہو گئی ایک دن اس سے وہی سہیلی ملی اس سے جان کر حیرانی ہوئی جس ہار کے لیے اس سے زندگی تباہ کی اس نے تباہ کی وہ نکلی تھا اور اس کی قیمت معمولی تھی انہیں یہ میٹیلڈا یہ جو کہانی ہے ایک مشہور کہانی ہے یہ ایک میٹیلڈا ایک عورت جس کا نام یہاں پر میٹیلڈا ہے اسی کے اردگرد یہ کہانی یعنی اس کا یہ it is about that woman اسی کے اردگرد پوری کہانی گومتی ہے تو یہ جو عورت میں دھنڈا تھی وہ ایک خوبصورت یعنی لڑکی تھی عورت تھی بعد قسمتی سے اس کا جنم کلرکوں کے ایک گریب خاندان میں ہوا ہے وہ ہمیشہ سے عیش و آرام کی چیزیں حاصل کرنے کی خواب یعنی دیکھتی رہی ہے وہ چاہتی ہیں کہ لوگ اسے پیار کریں اور اس کی تعریف کریں لیکن اس کے پاس اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یعنی کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا اسے ایک چھوٹے سے کلرک کے ساتھ شادی کرنی پڑی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت ناخش رہتی ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کی گریبی اور اپنے پہننے کے کپڑوں کی خستہ حالی کے بارے میں یعنی بڑھ بڑھ آتی رہی بڑھ بڑھ آتی رہتی تھی ایک بار اس کا خامد اس سے ایک بڑی پارٹی پر لے جانے کے لیے ایک دعوت نامہ لاکر دیتا ہے تو پارٹی پر پہننے کے لیے میٹیلدہ اپنی کسی امیر سہیدی سے ہیروں کا ایک ہار ادار لیتی ہے تو اس ہار کو پہن کر وہ اپنے خامد کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہیں بد قسمتی سے یہ ہار کھو جاتا ہے اپنی سہیدی کو لٹانے کے لیے اسے ایک دوسرا ہار کھریدنا پڑتا ہے جس کے لیے اس کے خامد کو دیروں پیسے ادار لینے پڑتے ہیں یہ ہار انہیں چھتیس ہزار فرنکس میں پڑتا ہے یعنی جو ہار اس نے اپنی سہیدی سے ادار لیا تھا جو والب یعنی پارٹی میں یعنی کہی پر اس کو گم ہو گیا تھا تو وہی ہار اس کو جب دکان سے اس کو خرید نا پڑا تو اس کی قیمت چھتیس ہزار فرنکس یعنی وہ پرانسیسی کرنسی کہ چھتیس ہزار فرنکس اس کو یعنی ادا کرنے پڑی سود سمیت ادار چکانے میں انہیں دس سالوں کا ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے یعنی اس کو یہ پیسہ چکانے کی میں اس کو برسود بھی دینا پڑا تو دس ہزار روپیہ یعنی دس سال اس کو یہ کرزہ یعنی چکانے میں گزارنے پڑی اب مٹیلڈا کو گریبی کی ایک مشکلوں بری زندگی پتانی پڑتی ہے اس کی سب خوبصورتی ختم ہو جاتی ہیں ایک دن وہ اپنی پرانی اس امیر سہیدی سے ملتی ہیں جسے اس نے ہیروں کا ہار ادار دیا تھا سہیدی اب بھی بہت جوان لگتی ہیں لیکن مٹیلڈا بہت بدل گئی ہوتی ہے اور بوڑی لگتی ہے گربت نے اس کو بوڑا بنا دیا ہے اس کی ایسی حالت ہوئی ہے دوسری طرف اس کو وہ ہار جو اس ہار کو یعنی جو اس کی سہیدی سے ادار لیا تھا اس کے لئے کرزہ اٹھانا پڑا سود دینا پڑا تو دس سال لگ گئی یہ کرزہ چکانے چکانے کے لئے تو اس کی جو جسمانی حالت تھی وہ بہت ہی خراب ہو گئی یعنی وہ اب بوڑی لگ رہی تھی اس کی سہیدی سے پہچان نہیں پائی یعنی جب سہیدی سے وہ ملی تو سہیدی نے اس کو نہیں پہچانا کہ یہ عورت کون ہے میٹیلدہ اس سے کھوئے ہوئے اس ہار کے بارے میں پوری کہانی بتا دی ہے لیکن میٹیلدہ نے اس کو وہ اپنے اس جو ہار اس سے ادھار لیا تھا اس کی پوری سٹوری اس کو بتائی ہے جو اس کو گم ہوا گیا جس سے سن کر اس کی سہیدی بقی بقی رہ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کا ہار تو نکلی تھا اس کی قیمت پانچ سو فرینک سے نہیں تھی یعنی وہ اس برحس پڑتی ہیں کہ اس کا ہار تھا وہ اصلی ہار نہیں تھا وہ فالز ہار تھا وہ نکلی ہار تھا جس کی صرف قیمت پانچ سو فرینک تھی جب کہ اس نے چھتیس ہزار کا فرینک یعنی وہ فرینک کا ہار اس کو واپس چکا دیا اور سود بھی اس پر دینا پڑا تو اس طرح سے یعنی جو یہ عورت ہیں میٹیلڈا یعنی اس نے اپنی زندگی کو یعنی جو خواب وہ دیکھتی تھی لیکن آکر پر یعنی وہ یعنی اس کے وہ ارمان اس کے وہ خواب پوری نہیں ہو سکی اور اس کو ہمیشہ کے لیے گربت کی زندگی گزارنی پڑی تو کال انشاءاللہ اور رحمان ہم اس چیٹوری کو باقاعدہ طور پیرا وائز یعنی اس کی لائن بائی لائن اس کی ریڈنگ اور ایکسپلنیشن کال کال شروع کرتے ہیں تو آج کے گلاس کو بس یہی پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو کل تک کے لیے خدا حافظ بائی و السلام